اٹھائی سال میں نے صرف یہاں ڈیتھ و ڈسٹرکشن دیکھی ہے اپنے وطن کشمیر میں پہلے انچلی کچھ ہندو مرتے ہوئے دیکھئے اس کے بعد وہ چلے گئے اور تب سے اٹھائی سال سے صرف میں اپنے مسلمان بائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آخر یہ کب تک ہندوستان کی سرکار اور یہاں کی جو سٹیٹ کی سرکار ہے دونوں چپ ہیں کرنل سائلز لگا کے بیٹھے ہیں اور مہنبارگود جی تو وہاں ناگپور سے کہتے ہیں کہ ان کو اور سکتی کرو ارے بھائی ہم آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کے آپ کہتے ہیں آپ ہمارا ابنانگ ہے ہمارا تاج ہے تو تاج کو تو ہیر اور جباراتوں سے سجا جاتا ہے ان کو لاشوں سے نہیں سجا جاتا ہے نرندر موڈیج نے حالی نے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو بولا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کشمیر میں کیسے وکاس کرو گے میرے نوجوانوں کو مار کے چار سال ہو گئے آپ کو آئے حکومت میں کوئی پہل نہیں ہوئی اماندارانہ پہل نہیں ہوئی آپ خود آ سکتے ہیں انٹرلوکیوٹر دنیشور جی کو لانے سے کیا مطلب دوہزار دس میں تو کانگرس لائی تھی نا انہیں ریپورٹ بھی سب میٹ کی تھی اس میں کیا بدلہ تو آپ ہمیں صرف ڈیوائیڈن رول کر کے اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں جتنے تیر آپ کو کرنی ہے میرے ایک اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس گہرائی کو سمجھے کہ حالات کشمی میں ٹھیک نہیں ہیں آپ دیکھو ایک ملٹن مرتا ہے لاکھوں کے نوجوان نکل رہے کیوں نکل رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ان کو کوئی ان کو صرف اندھیرہ دیکھتا ہے آج تک آپ نے کشمیری ہندو کو بیچا وہ وقت نہ ہو کہ کشمیری ہندو بھی ان کا ساتھ دے کے اس مومنٹ کو آگے لے جائے میں آج تک ہم ڈیٹرن رہے اس مومنٹ کے